ہیلو دوستو دوستو جمعین کشمیٹ سروس سیلیکشن بورڈ کا کل پٹواری کا ایگزائبینیشن ہوا اور اس کا یہ کوششن پیپر ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے کچھ کوششنز لایا ہوں جو کی نمبر سیریز سے ریلیٹڈ رہیں گے اور اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ان کوششنز کے صحیح آنسورز کیا ہیں اور ان کو کس طرح سالو کرنا تھا یہ جو کسٹنز ہیں یہ جو جمعین کشمیٹ سروس سیلیکشن بورڈ کے جے کے پی کونسٹیبل ایسپرینٹس ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ان کو ان کسٹنز سے آنے والے ایگزائب میں ضرور ہیلپ ملے گی کیونکہ کل کا جو ایگزائمنیشن پیپر تھا وہ بہت ہی تف لیول کا آیا تھا بہت سارے ایسی کسٹنز ہیں جو کس لیول یو پی ایسی لیول کے کچھ کسٹنز جو ہیں وہ پوچھے گئے تھے تو ضرور آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تو چلیے جی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو اس میں کوشن پوچھا گیا تھا فائنڈ ہے میسنگ نمبر ان سیریز تو یہاں پر آپ کو ایک نمبر سیریز دی گئی ہے آپ کو بتانا ہے یہاں پر یہ جو میسنگ نمبر ہے اس میں یہاں پر کون سا نمبر جو ہے وہ آئے گا فورٹی ایٹ فیفٹی ایٹ یا پھر سیکشٹی تو دوستو جب ہم اس کو سالو کریں گے تو ہمیں دیک ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو نمبر سیریز یہاں پر بنتی ہے یہ کون سا پیٹرن فالو کرتی ہے اور اسی حساب سے ہمیں پھر یہاں پر آنسر جو ہے وہ چوز کرنا ہوگا تو دوستو جب آپ اس نمبر سیریز کو سالو کرتے ہیں بہت سارے بچوں نے اس کو ڈیفرنس پیٹرن سے جو ہے وہ سالو کیا ہوگا جو کی سب سے آسان طریقہ رہتا ہے اس طرح کے انکریزنگ نمبر سیریز کے سیریز کو سالو کرنے کے تو یہاں پر بھی ڈیفرنس کا پیٹرن جو ہے وہ لیا گیا ہے کس طرح سے یہاں پر difference کا pattern بنتا ہے وہ آپ دیان رکھیں تو یہاں پر جو سب سے پہلا یہ 4 digit آیا ہے یہ difference series سے ہی آیا ہے difference pattern سے ہی آیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کونسا series جو ہے وہ لیا گیا ہے کونسا pattern لیا گیا تو یہاں پر یہ جو 4 لیا گیا ہے تو یہ یہاں پر 2 کا cube لیا گیا ہے یعنی 2 کا cube اور اس کے بعد minus کیا گیا ہے 2 کا square تو وہ کیا بنے گا 2 کا cube جو ہے وہ 8 بنے گا minus 2 کا square جو ہے وہ 4 بنے گا تو اس طرح یہ جو پہلا والا number بنتا ہے وہ بنتا ہے 4 اس کے بعد جو دوسرا number ہے 18 یہ بنا ہے 3 کا cube minus 3 کا square تو جب آپ اس کو calculate کریں گے 3 کا cube جو ہے وہ 27 آتا ہے minus 3 کا square جو ہے وہ 9 آتا ہے جب آپ ان دونوں کے درمیان میں minus کریں گے 27 minus 9 تو وہ 18 آتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو یہ تیسرا number ہے پھلال اس کو ہم چھوڑیں گے ہم بڑھیں گے 100 پہ تو یہاں پر یہ جو 100 آیا ہے یہ آیا ہے 5 سے تو یہاں پر کیا لیا گیا ہے 5 کا cube minus 5 کا square تو جب آپ اس کو calculate کریں گے 5 کا cube جو ہے وہ 125 بنے گا اور جو 5 کا square ہے وہ بنے گا 25 تو جب آپ ان دونوں کو آپس میں minus کریں گے تو وہ بنتا ہے 100 اسی طرح یہ جو 180 ہے تو یہ بنا ہے 6 کا cube minus 6 کا square تو جب آپ اس کو بھی سالو کریں گے تو 6 کا cube جو ہے وہ 216 بنے گا اور 6 کا square جو ہے وہ 36 بنے گا تو جب آپ ان کو آپس میں minus کریں گے تو وہ 180 بنے گا اسی طرح جو 294 اور 2448 ہے یہ 7 کا cube minus 7 کا square اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ 8 کا cube minus 8 کا square جو ہے وہ بنتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو یہ 8 کا بنے گا یہ 7 کا بنے گا یہ 6 کا بنے گا یہ 5 کا بنے گا اور یہاں پر یہ جو missing رہا ہمارا یہ والا تو یہ کس کا بنے گا جاہر سی بات ہے تو ایک pattern جو ہے 8, 7, 6, 5 تو یہاں پر نیچر سی بات ہے یعنی missing میں 4 کا square اور 4 کا cube آئے گا تو جب ہم calculate کریں گے 4 کا cube minus 4 square تو وہ کتنا بنے گا تو وہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہا ہوں گے 4 کا cube جو ہے وہ بنے گا 64 minus 4 کا square جو ہے وہ بنے گا 16 تو جب آپ ان کو آپس میں minus کریں گے تو 64 minus 16 جو ہے وہ 48 بنے گا تو اس طرح جو اس کا صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا part A یعنی 48 next question تھا which number will replace the question mark in the following series تو یہاں پر آپ کو ایک series دی گئی ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر question mark میں کونسا number آئے گا تو جو series بنی تھی وہ تھی 7, 14, 33, 70, 31 آپ کو بتانا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے 31 کے بعد وہ کونسا number آئے گا 190 222 218 گیا پھر 131 تو دوستو آپ کو ہمیشہ number series میں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو pattern ہے وہ follow ہوتا ہے تو دوستو جب آپ کی number series slightly increase ہوتی ہے تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ہم difference دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم اس question کو difference جو pattern ہے یا way ہے اس سے follow کر سکتے ہیں لیکن اس question میں ہمیں double difference کرنی ہوگی یعنی دو بار difference کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس کو آرام سے follow کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا pattern ہے وہ بہت ہی آسان pattern ہے جو کہ میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں اس میں آپ دیکھیں یہ جو number 7 ہے ہم دیکھیں گے یہ number 7 کس طرح ہمارے پاس بن سکتا ہے تو again ہم یہاں پر کیوبنگ کا جو pattern ہے وہ استعمال کریں گے تو دوستو اگر ہم یہ 7 لیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ 7 جو ہے یہ کیسے بنا ہے تو دوستو ہم کیا کریں گے ہم پہلا digit لیں گے یعنی 1 لیں گے اور اس کو کیوب کریں گے یعنی 1 کیوب پلس 6 کریں گے تو دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو 1 کیوب پلس 6 جو ہے وہ 7 بنے گا اس کے بعد جو 14 ہے دوستو یہ جو 14 ہے ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم 2 کا اس کے بعد یہ جو 33 ہے یہ 33 ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم 3 کا کیوب لیں گے پلس کریں گے یہاں پہ 6 تو 3 کا کیوب کتنا بنے گا دوستو 3 3 9 3 27 27 پلس 6 جو ہے دوستو وہ بنے گا 33 اس کے بعد اگر ہم یہ 70 لیں گے تو 70 جو ہے دوستو یہ کیسے بنے گا یہ ہم بنا سکتے ہیں 4 کیوب پلس کریں گے ہم 6 تو 4 کیوب جو ہے دوستو آپ نے ابھی کیا وہ بنے گا 64 64 پلس 6 کریں گے تو وہ بنے گا 70 اسی طرح جو 131 ہے تو یہ کیا بنے گا یہ بنے گا 5 کیوب پلس کریں گے ہم 6 تو 5 کیوب دوستو آپ نے ابھی کیا 125 آتا ہے 125 پلس 6 کریں گے تو 131 آئے گا تو اس طرح یہ جو پورا پیٹن وہ فالو کرے گا اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ جو نمبر ہے اس کو ہم بنائیں گے تو یہاں پر ہمارا جو نیکسٹ نمبر آئے گا وہ آئے گا 6 کیوب پلس کریں گے 6 تو 6 کیوب بھی دوستو آپ نے ابھی کیا 6 کیوب دوستو وہ آتا ہے 216 216 پلس کریں گے ہم 6 دوستو وہ کتنا آئے گا وہ آئے گا جب آپ ان دونوں کا sum کریں گے تو آئے گا دوستو آپ کے پاس 222 یعنی اس کا جو صحیح آنسر بنے گا دوستو وہ بنے گا part b اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان جو consecutive numbers ہیں ان کے درمیان میں difference سے بھی آپ اس کا آنسر نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ double difference جو وہ کرنی ہوگی جسے آسان آپ کے لئے ہوگا اس کے بعد یہاں پر letter series سے question دیئے گئے ہیں تو letter series میں میں نے آپ سیریز بھی دکھایا ہے یہ ویڈیو میں آپ بتائی گروپنگ کیسے کرنی ہوتی یہاں پر پیٹرن کیسے بنانی ہوتے وہ میں نے آپ کو دکھائے یہ جو letter series کے questions ہیں دوستو اس کے لئے میں آپ کے لئے ایک separate ویڈیو بناؤں گا اس ویڈیو میں ہم صرف number series کے question جو ہے وہ discuss کریں گے تو ہمارا جو next question which number will replace the question mark in the following series تو یہاں پر آپ کو ایک series دی گئی ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر question mark میں کون سا number پر آئے گا number series ہے 98 95 86 82 66 پھر ہے یہ question mark اور اس کے بعد 36 تو آپ کو بتائیں ان میں سے کون سا آئے گا 58 60 61 یا پھر 63 تو چلیجی دوستو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کا pattern آئے گا دوستو سب سے پہلے یہاں پر یہ جو number series ہے ہم اس کو as it is لکھتے ہیں یعنی 98 اس کے بعد ہے 95 اس کے بعد ہے 86 اس کے بعد ہے 82 اس کے بعد ہے 66 اس کے بعد ڈیش اور اس کے بعد ہے 36 دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو slightly decrease ہو رہا ہے number series کس طرح decrease ہوگا وہ ہم دیکھیں گے تو دوستو جب آپ ان دونوں کی ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو ان دونوں کی جو ڈیفرنس ہے دوستو وہ بنتی ہے فور اس کے بعد جب آپ ان دونوں کی ڈیفرنس جو ہے دیکھتے ہیں تو ان دونوں کی جو ڈیفرنس ہے دوستو وہ بنتی ہے سکشن اسی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تو دوستو اگر آپ اس پہ دیان دیں گے یا یہاں پر یہ جو ہمارے ڈیفرنس سامنے نکل کے آئے تو یہ تھری ہے اور اس کے بعد جو next difference بنتی ہے یہ 3 کا سکیئر بنتی ہے یعنی 3 اس کے بعد 3 کا سکیئر یعنی 9 کی difference اس کے بعد یہ دیکھئے یہ 4 کی difference ہے اور جو next difference ہے یہ 4 کا سکیئر ہے آپ کو سمجھ میں آیا یہ پہلی جو difference ہے 3 ہے دوسری difference 3 کا سکیئر بنتی ہے یعنی 3 3 is a 9 اس کے بعد جو next difference ہے یہ 4 ہے اور اس کے بعد جو difference ہے وہ 4 کا سکیئر ہے یعنی 16 اسی طرح دوستو جب آپ آگے چالیں گے جو next جو difference بنے گی اس اور اس کے درمیان میں وہ کیا آنی چاہیے اس pattern کو دیکھ کر کے اگر یہ 3 ہے یہ 3 کا سکیئر ہے اگر یہ 4 ہے تو یہ 4 کا سکیئر ہے اس کے بعد کیا آنا چاہیے تو اس pattern کے حساب سے جو next آنا چاہیے وہ آنا چاہیے 5 تو اگر اس والے number میں جو یہاں پر آئے گا اور اس کے درمیان میں جو ہے 5 کی difference آئے گی تو یہاں پر کون سا number آنا چاہیے ان میں سے تو وہ آئے گا یہاں پر 61 I hope کہ یہاں تک آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح یہ pattern بنا ہے تو یہ تھے اس question paper میں 3 question جو کی number series سے آئے تھے اس کے بعد reasoning کے کچھ اور questions ہیں جو کی direction center سے related ہے یا اسی طرح coding اور decoding سے related ہے یہ سارے questions جو ہیں دوستو میں آپ کے لیے separate ویڈیو میں لاؤں گا جہاں پر ہم coding کے الگ سے discuss کریں گے blood relation کے الگ سے discuss کریں گے direction centers کے الگ سے discuss کریں گے اور ہر طرح کے جو questions ہیں جس میں ابھی ہمیں history کے questions جو ہیں وہ دیکھنا باقی ہے یا جو بھی topics سے related questions ہوں گے ان topics پر دوستو میں آپ کے لیے separate ویڈیو لاؤں گا already میں نے اس پر general knowledge پر تین ویڈیوز بنائی ہیں اور computer پر بھی میں نے already ویڈیو بنائی ہے جو اس میں پوچھے گئے تھے تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سارے playlists میں جو ہے دوستو آپ کو ملے ملے گی playlist جو ہے وہ previous question paper کے نام سے بنی ہے آپ ضرور دیکھیں چیک کریں کیونکہ بہت سارے ایسے questions ہیں جو کی اس question paper میں repeat ہوئے ہیں تو آپ ضرور جو ہے یہ questions دیکھیں تو دوستو اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو کرتا ہوں and میں ملتا ہوں دوستو کل آپ سے ایک نئی ویڈیو میں جس میں ہم باقی questions ہیں وہ discuss کرنے والے ہیں تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے take care